موڈل وچدان راو بھی کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے دادا کی عمر کے شخص کے ساتھ کام کیا وجدان راو نے گزشتہ ہفتے ہی ویڈیو پیغام میں اطراف کیا تھا کہ چاہت فتہ علی خان کے ساتھ کام کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اب انہوں نے ایک تازہ انٹرویو میں اعلان کیا ہے کہ وہ چاہت فتہ علی خان کے ساتھ دوبارہ کبھی کام نہیں کریں گی سوشل ویڈیا پر وائرل مختصر ویڈیو میں وجدان راو نے یوٹیوب چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے اور چاہت فتہ علی خان کے درمیان گانے کی کمائی نفس نفس تقسیم کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا موڈل کے مطابق گانا وائرل ہونے کے بعد چاہت فتہ علی خان نے انہیں وعدے کے مطابق رقم نہیں دی اور ان کے ساتھ غلط بیانی کی وجدان راو کا کہنا تھا کہ انہوں نے بدوبدی گانے سے قبل چاہت فتہ علی خان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی محایدہ نہیں کیا کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ گانا اتنا مقبول ہو جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ چاہت فتہ علی خان نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی انہیں دھکا دیا ان کے لیے اب وہ دوبارہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی اس سے قبل انہوں نے بتایا تھا کہ چاہت وطلی خان نے انہیں گانے میں پرفارمنس کے لیے صرف پانچ ہزار روپے دیئے ہیں چاہت وطلی خان کی ویڈیو کو یوٹیوب پر اب تک ڈھائی کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے جبکہ بدو بدی ٹک ٹاک یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ٹرینڈنگ میں بھی رہا اور اسے بھارتی سارفین کی جانب سے بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا ان کی جانب سے گانہ ریلیس کیے جانے کے بعد حال ہی میں عبرال الحق نے بھی بدو بدی کا اپنا ورزن ریلیس کیا تھا اکھ لڑی بدو بدی کو چاہت وطلی خان سے قبل ملکہ ترنم نور جہان نے انیس سو تہہتر میں ریلیس ہونے والی فلم بنارسی ٹھک کے لیے گیا تھا